اسلام علیکم ویڈرز یہ دیکھیں وسیم بادامی کے پروگرام میں جو ہے وہ حمد میر اور کاشف عبازی کیا کہہ رہے ہیں اس نئی پارٹی جو استحقام پاکستان پارٹی ہے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو لوگ آئے ہیں ان سے میں ہاتھ بھی ملانا نہیں جاتا ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں منافق کہیے سنیں پاکستان کے سیاسی نقشے پہ ایک نئی جماعت نے جنم لیا ہے اس تحقام پاکستان پارٹی ہے جانگیر ترین صاحب اون چودری صاحب ہیں اور بہت سے لوگ ہیں ان کے ساتھ انتہائی بڑے بڑے اور انتہائی پرلے درجے کے زمیر فروش بھی ہیں مفاد پرست بھی ہیں جن کے ساتھ میں ہاتھ بڑا نہ پسند نہیں کرتا اسی پارٹی میں ہیں اور سب سے زیادہ اسی پارٹی میں ہیں اکٹھے کر لی ہیں سک کی ہیں پہلے وہ سارے دنے ان کو فورس کر کے لے گئے پارٹی ابھی بنی اور اسی پارٹی میں سب سے زیادہ لوگ ہیں سب سے زیادہ ہیں آپ دیکھ لیں میں ان کو نام لینے پسند نہیں کرتا جانگیر ترین صاحب ان کے ساتھ ہاتھ کیسے ملا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب یہ فیڈرل مرسٹر ہیں اور جانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی میں تھے تو یہ ہمیں آکے ان کے خلاف ڈاکمنٹس دیتے رہتے تھے جس میں جانگیر ترین کا دور دور تک ناما نشانی ہوتا تھا کہ یہ کرپٹ آدمی ہیں اب اس کے ساتھ بیٹھ گئے اس طرح اس طرح گھر کے بیٹھے ہوتے ہیں نہ اس پارٹی کا کوئی آئین ہے نہ اس پارٹی کا کوئی منشور ہے نہ اس کو کوئی دفتر ہے نہ اس کوئی کوئی الیکشن ہوئا ہے اور آپ مسلط کرنے کی کوشش کریں ابھی تو بنی ہے پارٹی تو آئے گا نا منشور بھائی پہلے بنا لیتے ہیں نا منشور اپنی جلدی کیا تھی 20-30 الیکٹی پر آجائے کے اس پارٹی میں میں دیکھا تھا آپ ریورس انجنیرنگ کرنے ہیں پہلے پارٹی کے اندر لوگ اکتھے ہوتے ہیں بیس سے چالیس سیٹوں والی پارٹی بن جائے گی جو کہ حکومت بنانے کے لیے ناغوزی ہے یہ سوال ہے یہ سوال ہے ہاں آپ آپ نہ کہیں ہاں کہیں یہ سوال ہے پہلے تیس چالیس میرے مومنٹ آلنے کوش اب تھوڑا کم کر کے بیس آپ کے مومنٹ آلنے میں نے میر صاحب سے آج ایک چیز سکتی انہوں نے کہا میں کسی کہا اپنے آپ کو بچھا لے تو پچھے انہوں نے میں اس حیشوں کے اوپر بات کرنا پسا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ چونی پرویز لائی صاحب جو ہے جبرو استبداد کے خلاف تیکسی سا پلائی ویڈ دیوار بن کے کھڑے اور تاریخ میں ان کا نام سنیری حروض سے لکھا جائے گا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پرویز لائی صاحب کی اور شباہ شریف صاحب کی ابھی سے نہیں زمانوں سے ان کے اختلافات ہیں دیکھ لیا بھی اس پارٹی کا نام لینے پر ہز پڑے ہیں اور کتنا تنز کر رہے ہیں وہ تو اس پارٹی کی حالت یہ ہے اس میں کون جائے گا اس میں صرف بڑے بڑے نام ہیں بڑے بڑے لیڈر ہیں دنیا کے جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے لیڈر لیکن کارکن نہیں ہے ابھی تک اب جب کارکن خریدیں گے تو پھر پتہ چلے گا تو یہاں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ہوشی ہے روکی جیگا اور اگر چینل پڑے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ